اسلام علیکم جرمی کی باتیں لے کر ایک مرد پہ پھر ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج ہم آپ کو جرمن ریل گاڑی کے اندر بارڈ بسٹرو یا بارڈ ریسٹورانٹ سے متعارف کروانے جا رہے ہیں یعنی ریل گاڑی کے اندر جو کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے یہ ہماری لوکل ریل گاڑی تھی جس میں ہم نے اپنا پہلا سفر تیع کیا ہے اور اس کے بعد یہ ہماری اگلی ریل گاڑی تیز گام جو کہ انٹر سیٹی ہے اس میں ہم نے اگلا سفر تیع کرنا ہے آگئی ہے اور آج طلوع آفتاب صبح کے پونے پانچ بجے ہوا تھا اور غروب آفتاب شام کے دس بجے ہوگا یعنی گرمیوں میں رات بہت ہی مختصر ہوتی ہے اور چونکہ صبح صبح ہم نے اپنا سفر یعنی ساڑھے پانچ بجے اپنا سفر شروع کیا ہے اس لئے گھر میں ناشتہ کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن ہر انٹر سیٹی کے اندر آپ کے پاس سہولت موجود ہوتی ہے کہ وہاں پارینی ریل گاڑی کے بارٹ بیسٹرو یا بارٹ ریسٹورانٹ میں آپ بیٹھ کے اپنا ناشتہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ اس انٹر سیٹی کا بارٹ بیسٹرو ہے یا بارٹ ریسٹورانٹ بھی ہے اور اس وقت صبح ساڑھے ساتھ بجے کا وقت ہے یہاں پر آپ بیٹھ کے ناشتہ بھی کر سکتے ہیں یہاں گر دوبہر کا وقت ہے تو آپ لنچ بھی کر سکتے ہیں اور اگر شام کا وقت ہے تو ان کے مینو کے مطابق آپ ڈینر بھی کر سکتے ہیں اس وقت صبح صبح کا وقت ہے یعنی ساڑھے ساتھ بجے کا وقت ہے اور رش نہیں ہے بلکل بارڈ بسٹرو میں اور بارڈ بسٹرو والے یعنی ان کے جو ویٹرز ہوتے ہیں وہ پوری ریل گاڑی میں چل پھر کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آیا آپ کو ناشتے کی ضرورت ہے یا لنچ کی ضرورت ہے یا کسی قسم کے سناکس کی ضرورت ہے اگر آپ چاہیں تو یہ چیزیں آپ کے کیبن تک بھی پہنچا دی جاتی ہیں لیکن میں یہاں پر خود جو ہے وہ اپنی صبح کی کافی لینے کے لیے آگئی ہوں اور یہ گرمہ گرم کافی ہے دودھ اور چینی کے ساتھ باقی بعض چیزیں ہم نے اپنے ناشتے کی ساتھ ہی رکھ لی ہوئی تھی اور ظاہری بات ہے کہ آپ کو گرمہ گرم کافی ملی ہے اور وہ بھی ریل گاڑی کے اندر تو اس کی قیمت بھی آپ کو عام جو قیمت ہے اس کی مطابق اس کی نسبت جوہ تین گناہ زیادہ عطا کرنی پڑتی ہے اور میں اس وقت اپنی گرمہ گرم کافی کو خودرت کے مناظر دیکھتے ہوئے انجوائے کرنے لگی ہوں اور امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے تاثرات لکھنا مت بھولیے اور آئندھا بھی دیکھتے رہیے جرنی کی باتیں باتیں